محترم مکرم عزیز مہمان ملت اسلامیہ کے ایک عظیم سپوت ڈاکٹر زاکر نائک صاحب جن کو سننے کے لئے آپ تمام حضرات صبح سے ہی اس میدان میں جمع ہوئے ہیں میں ان کے اور آپ کے درمیان قطعاً حائل نہ ہوتے ہوئے فوراً گزارش کروں گا اپنے محترم مہمان سے کہ وہ ریس پر تشریف لائے اور اپنے تقریر شروع کریں محترم ڈاکٹر زاکر نائک صاحب الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلی وصحابی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرَانَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْ مِمُدْدَّكِرِ رَبِّ شُحْلِ صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحَلُ الْعُقْدَةَ مِلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي میرے محترم بزرگ میرے عزیز بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے میں اکثر تقریر صرف انگریزی میں کرتا ہوں کیونکہ مولانا شوقت حمد شاہ صاحب نے مجھ سے اسرار کیا کہ یہاں بھی تقریر اردو میں ہونی چاہیے تو میں لبے کہا اور یہ پہلی بار ہے تاریخ کے اندر میرے پوری زندگی میں کہ میں نے اتنے تقریر کہیں پہ کہ میں آدھے ڈزن سے زیادہ تقریر کشمیر میں اردو میں کر چکا ہوں یہ پہلی بار ہے کیونکہ اردو زبان پہ مجھے مہارت نہیں ہے میری ساری تعلیم انگریزی میں ہوئی تو جو بھی گلتیاں ہوں گے اس کے لئے معذرت چاہتا ہوں آپ انشاءاللہ گلتیاں کو نظر انداز کیجئے اور تقریر کے موضوع پہ اگر جائے تو وہ جو دیں گے تو انشاءاللہ شاید کچھ فائدہ ہوں گا آج کی اس تقریر کا موضوع ہے ایک سوال کی شکل میں کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے آج کی تقریر کا موضوع ہے کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری وحی اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی تھی قرآن مجید ساری دنیا میں سب سے بہترین کتاب ہے وہ سارے انسانیت کے لئے ہدایت ہے قرآن مجید حکمت کا فوارہ ہے حکمت کا جھرنا ہے اور جو لوگ نہیں مانتے ان کے لئے چیتاؤنی ہے ان کے لئے سختی ہے اور جو لوگ بھٹکے ہیں ان کو سیدھی راہ دکھاتی ہے قرآن مجید یہ قرآن شریف ایک اشورنس ہے جو لوگ کو ڈاؤٹ ہے ان کے لئے اشورنس ہے اور جو لوگ مشکلات میں ہیں ان کے لئے راہت ہے یہ ساری خوبیاں کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا ہے جب تک وہ قرآن مجید کو نہیں پڑے قرآن مجید کو نہیں سمجھے قرآن مجید پہ عمل نہ کرے یہ ساری قرآن مجید کے خوبیاں ہم تب ہی حاصل کر سکتے جب ہم قرآن مجید کو پڑے اس کو سمجھے اور اس کے اوپر عمل کرے قرآن مجید سارے جہاں میں سب سے زیادہ پڑی جاتی ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ قرآن مجید وہی کتاب ہے جو سب سے زیادہ بینہ سمجھے پڑی جاتی ہے یہ وہ کتاب ہے جو لوگ بینہ سمجھے پڑتے ہیں اسی لیے ہم مسلمان اور قرآن مجید کے درمیان جو بندن ہے جو رشتہ ہے وہ کمزور ہوتے جا رہا ہے کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص قرآن کے قریب آتا ہے قرآن پڑتا ہے لیکن اس کے زندگی میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آتی اس کے جینے کے سٹائل میں اس کے رہن سین میں کوئی فرق نہیں آتا اس کا دل ذرا بھی نہیں پگلتا افسوس کی بات ہے کہ کوئی قرآن مجید کے قریب آتا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں قرآن شریف میں سورہ علمران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو دس میں قنتم خیرہ امت نخرجت لنناس اللہ تعالی مسلمانوں سے فرماتے ہیں آپ سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں جب بھی کوئی تعریف کی جاتی ہے جب بھی کوئی عودہ دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ذمہ داری ہونا ضروری ہے کوئی بھی عودے کے ساتھ ذمہ داری ہونا ضروری ہے جب اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں فرماتے ہیں ہم مسلمان سے کہتے ہیں کہ ہم خیرہ امہ ہیں سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں اسی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی ذمہ داری بھی کہتے ہیں اللہ تعالی فرماتے کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے رکھتے ہیں اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا چاہتے ہیں اور برائی سے رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید سمجھ کے پڑھیں اگر ہم قرآن سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو لوگوں کا اچھائی کی طرف کیسے بلائیں گے اور برائی کی طرف کیسے رکیں گے اور اگر ہم قرآن مجید سمجھ کر نہیں پڑے اور لوگوں کا اچھائی کی طرف نہیں بلائے اور برائے سے نہیں روکے تو ہم خیرہ امہ کہلانے کے لائق نہیں ہیں ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں یہ لفظ قرآن عربی لفظ قرآن یا اقرآن سے آتا ہے جس کے معنی ہیں کہ پڑھو آؤ ہم آج جانچے کہ کیوں مسلمان قرآن مجید سمجھ کر نہیں پڑتے آؤ ہم سمجھے کہ ہم مسلمان کیوں بہانے بناتے ہیں قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھنے کے سب سے پہلا جو بہانہ ہے وہ ہے کہ ہم عربی زبان نہیں جانتے یہ حقیقت ہے کہ سارے دنیا میں بیس فیصد سے جیدہ مسلمان ہیں سارے دنیا میں ایک سو پچیس کروڑ سے جیدہ مسلمان ہیں لیکن لگ بھگ صرف پندرہ ٹکا مسلمان عرب ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے اور عرب مسلمان کے علاوہ چند مسلمان عربی زبان جانتے ہیں اس کے معنی اسی فیصد سے جیدہ مسلمان عربی زبان نہیں سمجھتے جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے بھار نکلتا ہے ماں کے پیٹ میں سے نکلتا ہے وہ کوئی بھی زبان نہیں جانتا وہ سب سے پہلے اپنی مادری زبان اپنی ماں کی زبان سکھتا ہے تیکھے وہ گھر والوں سے گفتگو کر سکے اس کے بعد وہ محلے کی زبان سکھتا ہے تیکھے وہ محلے والے سے گفتگو کر سکے پھر جب وہ تعلیم حاصل کرتا ہے سکول میں یا کالج میں جس زبان میں تعلیم حاصل کرتا ہے اس زبان کو سکھتا ہے ہر انسان کم از کم دو یا تین زبان سمجھ سکتا ہے کچھ انسان چار کچھ انسان پانچ زبان سمجھ سکتے ہیں کچھ لنگویسٹ ہیں کئی زبان بول سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں لیکن عام انسان کم از کم دو یا تین زبان سمجھ سکتا ہے اور جانتا ہے کیا ہمیں ضروری نہیں کہ ہم وہ زبان سمجھے اللہ سبحانہ و تعالی نے جس زبان میں آخری پیغام انسانیت کے لئے پیش کیے کیا ہمیں ضروری نہیں کہ ہم عبید